آج کی ریسپی جو ہے وہ ہر موسم میں بننے والی ریسپی ہے اور آپ چاہیں تو اسے آپ تہاروں میں بنا لیں چاہے تو آپ شادیوں میں یہ بنتی ہی بنتی ہے تہاروں میں بنتی ہے اور ساتھ میں کسی مہمان نے آنا ہو تو بھی ہمارے یہاں پہ جو ہے یہ پنجابی چھولو کی جو ریسپی ہے وہ ضرور بنائی جاتی ہے اور یہ جو ریسپی ہے آپ چاہیں تو اس کو جو پیاج والے چاول ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں بہت اچھی لگتی ہے اور ساتھ میں آپ چھولے بھٹورے جو ہوتے ہیں جو بھٹورے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں یا پوری کے ساتھ میں آپ کسی کے ساتھ میں بھی اس کو پنجابی چھولے اس کو انجائے کر سکتے ہیں اور جس طرح سے میں نے بنائی ہے اس کی ریسپی آج میں شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ اور پلیز ویڈیو کو فل واش کریں کیونکہ تب ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چھولے جو ہیں یہ چک پی کے جو ہے وہ میں نے کیسے بنائے ہیں اور ان کا جو کلر ہے وہ ایسا کیسے آیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ان چھولوں کو بنانے کے لیے ہمیں جو ہے ان چنوں کو اوور نائٹ بھیگونا پڑتا ہے اگر آپ جائیں تو اس کو اوور نائٹ بھیگو لیں اور اگر آپ نے بھیگو ہی نہیں ہے تو آپ پھر اگلے دن جو صبح جس دن بنانے ہیں اس دن آپ اس کو گرم پانی میں بوائل کر لیں دھوکے اچھی طرح سے گرم پانی میں بوائل کر لیں اور کم سے کم اس کو دو گھنٹے تک بھیگنے دیں جس سے کی یہ پھر اس کے بعد میں اچھی طرح سے کل جاتے ہیں تو آپ جروری نہیں ہے کہ رات کو بھیگو نہیں ہے آپ جس وقت بنانے ہیں تو دو گھنٹے پہلے بھی آپ گرم پانی میں اس کو بھیگو دیں گے تو بہت ہی مزدار بن جاتے ہیں اور بہت ہی اچھی طرح سے گل جاتے ہیں اور کسی طرح کا کوئی بھی سوڈا نہیں ڈالنا پڑتا ہے اس میں تو میں نے ککر میں ڈال دیا ہے اس کو اور ساتھ میں اس میں تیج پتہ ہوتا ہے میں نے وہ ڈال دیا ہے اور لانگ اور ساتھ نمک اور کالی میرچ کے تھوڑے دانیں ڈال دیا ہیں اگر چنوں کو اوبر نائٹ بھگو کے رکھا ہے تو یہ پانچ سیٹیوں میں گل جاتے ہیں پانچ ویسل لگانی پڑتی ہیں اور اگر نہیں بھویا ہے اگر اگلے دن بھگویا ہے صبح تو پھر آپ کو تھوڑی سی ویسل جو ہے بہت زیادہ دلوانی پڑتی ہیں اس کے بعد میں میں مسالے جو ہے وہ اکٹے کر رہی ہوں اس کے تو میں نے اس کے اندر دو چمچ جو ہے وہ دھنیا ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میرچی ڈالی ہے کشمری لال میرچ ڈال دیا ہے اور آدھا چمچ اس کے اندر گرم مسالہ ڈال دینا ہے اور آدھا چمچ ہی اس میں ہم نے اچوائن ڈال دینی ہے اور اس کے بعد میں لاسٹ میں جو ہے اس میں تھوڑا ایک چمچ بھٹ کے جو ہے اس کے اندر ہم نے اناردانے کا جو پاؤڈر ہوتا ہے اناردانے کو پیس لیں اور اس کا پاؤڈر بنا کے اس کے اندر ڈال دیں اور پھر بعد میں تھوڑا سا اس کے اندر آدھا کٹوری پانی ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے ملا لینا ہے اور اس کا ایک پیسٹ بنا کے رکھ لینا ہے تو تھوڑا جو ہے اس میں آدھا چمچ کے قریب اس کے اندر کالا نمک بھی ڈالنا ہے اور ان سب چیزوں کو ملا کے ایک پیسٹ بنا کے رکھ لیں اور پھر یہ اتنے سارے مسالے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اور جیدہ مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کوئی چلہ مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ آگے بھی ہم نے اس کے اندر اور مسالے ڈالنے ہیں تو بس پھر اس کے بعد میں جیسے میں یہ جیرہ ڈالا ہے میں نے ایک چمچ جیرہ ڈال دیا ہے اور اس میں پھر بڑی ہلائچی جو ہوتی ہے وہ پیس کے ڈال دیا ہے اور ساتھ میں دال چینی کے ٹکڑے ڈال دیا ہے پیاز ڈال دیا ہے اور پیاز کو بری کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیں اور ان سب چیزوں کو ہم نے پہلے بھون لینا ہے تھوڑا اور پھر جب اس کو تھوڑا سا ہلکا سا لائٹ براؤن ہو جائے تو اس میں ہم نے اترک اور ساتھ میں ہری مرچ کا جو پیسٹ ہے وہ کم سے کم تین چار چمچ اترک اور اور ہری مرچ کا پیسٹ ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو بھی ہم نے کم سے کم دو تین منر تک اس کو جو ہے پھوننا ہے اس کا کچھاپن جو ہے ختم کرنا ہے اور سب پیاز وغیرہ خوب اچھی طرح سے مطلب ان سب چیزوں کو خوب اچھی طرح سے پھون لینا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے اس کا کلر جو ہے چینج ہو گیا پیاز کا بھی اور ادرک لسن کا بھی اس کے اندر پیاز کے اندر جو ہم نے پھوننے ہیں اس کے اندر ہم نے جو مسالہ پانی میں بھوکے رکھا ہوا ہے اس کو ڈال دینا ہے اور اس کو سلو گیس پر دو تین منٹ تک پھوننا ہے اس کو پھون لیں اچھی طرح سے دو تین منٹ پھوننے کے بعد میں اور پھر تھوڑا جب اس کا پانی جو ہے وہ سوک جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں ہم نے ٹرماتر جو ہے میں نے دو تین ٹرماتر جو ہیں وہ ایسے مکسی میں پیس کے رکھے ہوئے ہیں تو ہم نے ٹرماتر کی جو پیوری ہے وہ اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے بھول لینا ہے مسالوں کو جو بھوننا اور ٹرماتر کو جو بھوننا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور تب ہی جو ہے آپ کی جو ڈیش ہوتی ہے کوئی بھی آپ سب چیز کچھ بھی بنا رہے ہو تو ان سب چیزوں کو بھونیں گے تب ہی بڑیہ مزہدار چیزیں بنتی ہیں ڈیش بنتی ہیں تو اس کے لیے ہم نے اچھی طرح سے پہلے تھے ان کو بھی خوب اچھی طرح سے بھول لیا ہے اور اب پھر اس میں ہم چنویں ڈالیں گے تو میں نے پہلے اس کے اندر چنے چیک کر لیا تھے کہ چنے جو اچھی طرح گلے ہیں کہ نہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چنے جو ہیں خوب اچھی طرح سے گل گئے ہیں ایک دم ہم نے ہاتھ سٹچ کر کے دیکھا ہے یہ میں نے آج صبح ہی بھگوئے تھے اور دو گھنٹے بعد میں نے ان کو بنا دیا تھا بھگونا جو ہے وہ گرم پانی میں بھگونا ہوتا ہے اس کو بھائل کر لیں ایک بار اس کے بعد دو گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں جب چنے اچھی طرح سے اُبل جائیں تو اس کے اندر ہم نے ایک چمچ ایک ٹی سپون جو ہے اس کے اندر جو چائے کی پتی ہوتی ہے جو چائے والی پتی نہیں ہوتی جو ہم چائے بھی مطلب پیتے ہیں وہ والی پتی ہم نے اس کے اندر ایک چمچ ڈال دینی ہے میں نے جو چنے وہ آدھا کلو لیے ہیں تو تھوڑی سی میں نے اس میں زیادہ ڈالی ہے اور گرم گرم پانی میں ڈال دیں گے تو اچھی طرح سے جو ہے اس کا جو کلر جو ہوتا ہے نکل آتا ہے اور بالکل بھی آپ کو جب چنوں میں پتا نہیں چلے گا کہ اس کے اندر جو ہے ہم نے کوئی چائے کی پتی ڈالی ہے اسی سے جو اس کا کلر ہے بہت ہی بڑھیا آ جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں مسالے بھی خوب ڈالے ہیں تو مسالوں کا بھی اپنا ایک الگ سے ٹھکنیس ہوتی ہے اور پتی کہیں بھی نظر نہیں آئے گیا آپ کو بالکل بھی ایک چمچ آدھا کلو جو ہم نے جو چنے بنائے ہیں اس میں بالکل بھی تو تھوڑے چنے میں نے پہلے نکال کے گریوی کے اندر ڈال دی ہیں اور اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے پہلے ان کو تھوڑے سے چنوں کو اچھی طرح سے گریوی کے اندر ڈال کے میش کر لیں اور اس کے بعد میں پھر ہم نے جو باقی جتنے بھی چنے ہیں وہ سارے چنے جو ہے اسے کڑھائی کے اندر ٹرانسفر کر دیئے ہیں سارے میں نے سارے چنے اس کے اندر ڈال کے اور اگر آپ کو لگے پانی میں نے ویسے پہلے کافی ٹھیک ڈالا ہوتا ہے اس لئے میں جو پانی اور ڈالنے کی ضرورت پڑی نہیں لیکن اگر آپ کو لگے کہ پانی کم ہے تو جیسے آپ نے گریوی آپ کو گاڑی چاہیے یا پتلی چاہیے چنے جو ہے وہ تھوڑے ٹھک گاڑی گریوی کے ہی اچھے لگتے ہیں پتلے نہیں اچھے لگتے ہیں تو اب یہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیرے دیرے جو چنے ہیں ان کا جو کلر ہے وہ چینج ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر ایک تو اناردانے کا پاورڈر بھی ڈالا ہوا ہے اگر اناردان آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس میں ہمچوڑ ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں اس میں جو چائے کی پتی ڈالیا ہے اس سے بھی یہ دیکھئے دیرے دیرے جو ہے اس کا جو کلر ہے وہ ایسا ڈارک پراؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایسے چھولے جو بنیں گے جو بازار میں چھولے ہوتے ہیں اس سے بہت ہی بڑیا چھولے بنتے ہیں اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے اور لاسٹ میں جو ہے آپ اس کی جتنے بھی اس میں جو نمک وغیرہ اور مچ وغیرہ آپ اس میں جو ہے ایڈجسٹ کر لیں کیونکہ ہم نے سب کچھ مسالے وغیرہ تو پہرے کٹھے پانی میں ڈال کے اور ان کو تھوڑا پانی ڈال کے رکھ دیا تھا تو تھوڑا بہت کم ہو تو ایڈجسٹ کر لیں اور بہت ہی مزہدار یہ چنے بنتے ہیں اسے ایک بار جرور ٹرائی کریں انتہاروں میں اور میرے کہنے سے اور انجائے کریں اس جس کے تھنکی ویری وچ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے